خالد فاروقی صاحب سلمان عابس صاحب نے تاریخ کا حوالہ دیا ہے تو پھر تاریخ تو میرا خیال ہے وہیں سے شروع کرنی پڑے گی فاطمہ جناہ کے ساتھ گجہمالہ میں جو ہوا جو ان کی توہین کی گئی وہ بھی ہمیں یاد رکھنا پڑے گا اور ان کا تعلق اس جماعت سے تھا یہ بھی یاد کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ روحیل اسکر کا تعلق اس جماعت سے ہے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ گالی پنجاب کا کلچر ہے رانہ تنویر نے کانوکیشن میں کھڑے ہو کر گالی دی اور اس کے بعد ان کی جانب سے بھی کوئی معافی تلافی تو سامنے نہیں آئی تو یعنی پھر خاجہ عاصف صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ایسا تو ہوتا ہی رہے گا خواتین کو ہی سنبھل جانا چاہیے اب انہیں ہی اس چیز کی عادت ڈال لینی چاہیے نہیں ہے نا کسی خاتون کو یہ عادت نہیں ڈال لی چاہیے کہ وہ یہ برداش کر سکے کہ اس کی کوئی توہین کرے اصل بھی ہمارے معاشرے کی منافقت اور پدیانتی ہے اور خواتین کے حقوق کی نفی ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ہر جہاں کہیں بیٹھتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ ہو یا گھر ہو یا کسی آفس کی بات کریں کسی مارکٹ کی بات کریں خواتین کو ہم ہمیشہ دوسرے درجہ کے شہری سمجھیں ان کے ساتھ بدتہذیبی ان کے ساتھ براسلوک ان کو اپنے سے کم تر سمجھنا ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ ایک بنا لیا یہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا اظہار ہوتا رہتا ہے اور بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں مسلمان ہونے کی بات کرتے ہیں بڑے دعوی یہ کرتے ہیں لیکن جیسے آپ نے ابھی کہا شروع دن سے ہمارا یہ رویہ یہی رہا ہے مہدرمہ فاطمہ جنہ کیونکہ اس کی بڑی مثال ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ بولے جاتے رہے انہیں کنکن علقابات سے یاد کیا جاتا رہا اور وہ سارے لوگ کنکن اقدار کی کس طرح قابض تھے اور کتنے بڑے ان کے نام ہیں اور آج وہ مہد پہ وطن ہے اور فاطمہ جنہ صاحبہ کی جب برسی آتی ہے یا ان کا یا ہمیں بلادت ہوتا ہے کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا اسی طرح جو نوے کی دہائی تھی اس میں یقینی طور پر یہ بات بلکل درست ہے کہ مسلمان لیگ نون نے جس طرح کی سیاست کی آئی جی آئی جو بنا تھا اس نے جس طرح کی سیاست کی اور جس طرح کی لیمویج بولنے کی اجازت دی گئی شیخ رشید ایسے لوگوں کو وہ بہت بری مثال ہے اور یہی وہ شیخ رشید ہے میں اس لیے یہ شیخ رشید کا نام سپیشلی اس لیے لیا کہ شیخ رشید کبھی ایسٹ تھے نواز شریف صاحب کا وہی بدزبانی کرنے والے بدکلامی کرنے والے شیخ رشید ایسٹ بن گئے عمران خان کا اس لیے میں نے یہ تھوڑا سات توازن یہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی لوگ لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں وہ خود یاد نہیں کرتے کہ وہ کیا کیا کہتے رہے ہم مجھے بہت افسوس ہوا ہے خاجہ آصف کی باتوں پہ اور ان کے معذرت نہ کرنے پہ اس پہ بھی زیادہ افسوس ہوا ہے دو لفظ انہوں نے آج بولنے تھے صرف اتنی بات کہنی تھی یہ میری بیٹیاں ہیں مائے ہیں بہنے بچیاں ہیں میرے بیرے لیے بہت قابل عزت قابل اعترام ہے ان کی دلازاری ہوئی اگر تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں بات ختم ہو جانی تھی یہ مشروط کر دینا عمران خان کے ساتھ کے پہلے وہ معافی مانگے اگرچہ عمران خان کے بارے میں تو میں یہ جانتا ہوں کہ وہ جو کچھ وہ اس قوم کو زبان دے گئے ہیں وہ اپنی مثال آگ جس بد تحصیبی کو پیپلز پارٹی ڈے اور نون لیگ نے چھوڑا تھا اس بد تحصیبی کو عروج پہ پہنچانے میں پی ٹی آئی کی اسپیشلی میں ان کی بات کرنے لگا ہوں ہمارے لیے بڑی قابل اعترام ہے لیکن آپ کبھی سوشل ویڈیا پہ ان کی آپ نے کبھی دیکھی ہیں اپنی ویڈیو کلپس دیکھی ہیں کس طرح کی وہ لینگویج بولتی ہیں کن کن الفاظ سے وہ دوسروں کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں جب خواتین ہی خواتین کی عزت نہیں کرے گی تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں مرد حضرات کیا کریں گے لیکن اس کے باوجود جو کچھ خاجہ آسف نے کہا اس میں جو غیر پارلیمنی لفظ بولا گیا وہ قابل مضمت ہے اس کی سبی کو مضمت کرنی چاہیے اگر آپ نے ایک بات ان چیزوں کی اجازت دے دی اور پارلیمنٹ کے اندر دے دی اجازت اور آپ نے اس کو ڈائجسٹ کر لیا تو اس کا بدلہ ہے آپ پھر ایک راستہ کھول دے گے پھر جیسے میں نے ابھی عمران خان کے بارے میں بات کی پھر آپ عمران خان کی تمام باتوں کو بھی جائز کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لڑک جاتے ہیں کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف ہم یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم یہاں بیٹھے گفتگو کرتے ہوئے کسی پارٹی کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں پھر سپوکس پرسن کیوں بنے ہیں جس جس نے کیا میں تو تمام مردوں کا مجموعی رویہ جو ہے خواتین کے بارے میں اس میں تنقید کرتا ہوں پاکستان جیسی سوسائٹی میں یہ رویہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھ رہا ہے آپ کو آج خواتین کسی فیلڈ میں ترقی کرتی نظر نہیں آتی ہے ایکسیکشنل کیسز کے علاوہ آپ کو خواتین کیا اس طرح نظر آتی ہیں سوسائٹی کا پارٹ پتے جیسے بھگلہ دیش میں بنی ہیں آپ کو سوسائٹی کا پارٹ ایک منٹ سوال میرا لکمہ لے لیجئے گا فاروقی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے ہر گالی جو ہے وہ خاتون سے مشروط ہے بہن سے ماں سے بیٹی سے یہ دیکھیں نا یہ سوسائٹی کا ایز ای ہول رویہ ہی قابل مضمت ہے اور بیمار ذہنیت کی نشانی ہے وہ کسی کی بیٹی ہو یا اپنی بیٹی ہو دونوں صورتوں کے اندر پہلی بات تو یہ ہے نمبر دو آپ دو دوزار آٹھ والا جو ہے جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے جب آپ سیاسی گالم گلوچ کی بات کرتے ہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی ایک وارٹر شیڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر برداشت کا رویہ آیا ہے آپ اس کو کیوں بھول جاتے ہیں ایک سیکنڈ وہ برداشت کا رویہ اگر آپ دوزارہ آٹھ سے لے کے جس وقت یہ دوزارہ دس میں سائن اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی اس کے بعد سے لے کے اب تک کی پولیٹکس کو دیکھیں فضل الرمان صاحب بھی گفتگو کرتے رہے شہباز شریف صاحب بھی گفتگو کرتے رہے اور یہ جو اپنا تلال چودی صاحب بھی گفتگو کرتے رہے وہ جو فیصلہ باد کے عبد شیریلی بھی گفتگو کرتے رہے ہینا پرویز بڑھ بھی گفتگو کرتی رہی یہ بھی دوزار آٹھ کا شاکسان ہے اور چاہیں تو ان کی بھی نکال کے دکھانے اور پیپلز پارٹی میں بھی جا کے لوگوں کو دیکھ لیں جس قسم کی گفتگو سلمان صاحب میں آپ کو ایک بات ارس کروں میں ایک بات ارس کروں دیکھئے پیپلز پارٹی کے ہی ایک سینئر لیڈر نے پارلیمنٹ میں خواتین کے بارے میں ایک لفظ بول دیا تھا ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ خواتین جہاں بیٹھی ہوتی ہیں زیادہ باتیں کرتی ہیں آپ کو پتا ہے کہ اس پہ آصفہ بٹو نے اس کی شدید تنقید کی اور وہ سینئر لیڈر جو ہن کو معذرت کرنی پڑی مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سلجاؤ آیا ہے ہم کتہ ہی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اس پہ تو خواجہ آصف کو معذرت کر لکھ جائیے معذرت کے ساتھ کیسا سلجاؤ آیا ہے خالد فارقی صاحب ایک جانب چلیں خواجہ آصف کو چھوڑتے کل وزیر آزم شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جادو ٹو نہ کیا جا رہا تھا جب ترقی کرنے کا وقت تھا مطلب یہ ساری چیزیں تو چل نہیں ہیں یہ کون کر رہا تھا جادو ٹو نہ کون کر رہا تھا جیرانی صاحب آپ بتائیں آپ دیکھیں اگر پرائیمس نے یہ لفظ کہے ہیں تو اگر انہوں نے کسی کا نام نہیں دیا میں کوئی شہباز شریف کی حمایت میں بات نہیں کر رہا انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے جس صرف اشارہ کیا آپ اور ہم سارے سمجھتے ہیں اور یہ پہلی بار کسی نے لفظ نہیں کہے اور یہ ہوتا رہا ہے وہاں پہ سب سے پہلے ایک بہت بڑے فاروق صاحب سنیے گا بہت بڑے ٹی وی کے بہت بڑے ٹی وی اینکر نے سکرین پہ بیٹھ کے کہا کہ اس وقت میں آپ کو پوری زمانداری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ جاتی عمرہ کے اندر انڈیا سے جناب جادو گر منگوائے گئے جو دن رات جادو کرتے رہتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے لائیو ٹرانس مشنیں کی کتنے لوگوں نے یار اس بندے کو کیا تھا مسرد کیا تھا جی لیکن لیکن رزی صاحب رزی صاحب دیکھئے یہ ساری باتیں کو قابل تعریف تو نہیں ہے جی بالکل ابھی میں نے خواجہ آسف کے بارے میں کہا کہ انہیں معذرت کرنی چاہیے انہیں اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے پتہ نہیں یہ ناغوار بات کیسے گزری ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں لیکن میں نے تو کہنا یہ چاہا ہے کہ خواتین کے بارے میں ہماری سوسائٹی کا اور ہم سب کا رویہ ماحول بنا ہوتا ہے اس کا اظہار جا کے پارلیمنٹ میں کر دیا گیا یہ اور بری بات ہو گئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس بات کو زیادہ طبیل کرنے کی بدائے حکومت کی اپنی ایک ذمہ داری ہوتی ہے وہاں سینئر پارلیمنٹیرین ہے خاجہ آسف وہ اگر ایک معذرت کر لیں گے تو وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائیں گے برکو ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر اسمبلی کے فلور پر ہی خواتین محفوظ نہیں ہیں تو پھر باہر سوسائٹی میں کیا ہوگا